بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا یوٹیوب پہ میری کسی بھی ویڈیو کو سرچ کرنے کے لیے آپ اپنی اس جو بھی کوئیچن آپ دوننا چاہ رہے ہیں اس کی کلاس لکھیں ایکسرسائز کا نمبر لکھیں کوئیچن نمبر لکھیں وہ بک جس پبلشر کی بھی ہے نیشنل بک فورنیشن کی ہے پنجاب ٹیس بک بورڈ کی ہے یا سنگل نیشنل جو کریکن میں اس کی ہے اس میں سے کوئی ایک جو بھی آپ کی ہے وہ لکھیں اگر یہ نہیں بھی لکھنا تو آپ کمز کم میں سر ندیم نور لکھیں سچ کے بٹر پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس وہ ویڈیو آ جائے گی اس کے علاوہ آپ فیس بک پہ میرے پیج کو لائک کریں کسی نام سے ہے اور انسٹاگرام پہ مجھے فالو کریں کسی بھی کوئیچن کے بارے میں اگر پوچھنا چاہیں کوئی نام ملتا ہو تو آپ مجھے انسٹاگرام میں وائس میسی کر سکتے ہیں یا میسی کریں آپ کو انشاءاللہ اس کا رپلائی دیا جائے گا اس علاوہ جس نے میرے کینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کینل کو سبسکرائب کر کے میری ہوسٹ آف سائی کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا اس ویڈیو میں میں آپ کو دیسیمل کا سکریر روٹ فائنڈ کرنا سکھاؤں گا یہ اس ویڈیو کے ٹوٹر ٹویلو پارٹ ہیں تو میں کوشش کر دوں گا کہ ویڈیو کو شارٹ رکھنے کے لیے سکس پارٹ ایک ویڈیو کا پارٹ وان کا دوں پھر دوسرا پارٹ ٹو بنا دوں اس ویڈیو کے دو پارٹ میں ویڈیو بناتا ہوں تو فرس پارٹ ہے 0.16 تو جب بھی بٹا اس کا دیسیمل والے میں پیر بنانے ہے تو پیر دیسیمل کی طرف سے شروع کرنے ہوتے ہیں تو دیسیمل کی طرف سے جیسے یہ ایک نہیں ہوتا پوائنٹ دیسیمل کی طرف سے ہی ادھر کو جانا ہے دیسیمل کی طرف سے ہی ادھر کو جانا ہے تو decimal سے ہم نے نکلنا ہوتا ہے تو ادھر کو جائیں گے تو ادھر ادھر تو ہے یہ zero ہے تو اگر zero کا بھی کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے اب اس کا دیکھو zero کو zero سے کیا تو zero آ گیا اب next والا pair اتارنے سے پہلے درمیان میں decimal آ رہا ہے decimal کو اٹھا کے اوپر لے گئے اب راستہ ہمارا ہو گیا clear اب 16 کو اتارا نیچے تو اب zero کا double کرنے سے zero ہی رہتا ہے تو اس طرف zero لکھنے کی کوئی فیدہ نہیں ہے اب ہم کس نمبر کو ملٹیپلائے کریں کہ یہ اس سے زیادہ نہ ہو یہ four four the sixteen تو zero point four بیٹا اس کا آنسر آ گیا تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے تو بیٹا پہلے سال سال اس کے پیر بنا دیئے اس کا ادھر سے یہ پیر بن گیا ادھر سے یہ پیر بن گیا اب اسی نمبر کو اسی سے ملٹیپلائے کریں گے جو کہ 20 سے زیادہ نہ ہو تو یہ آجے گا four four the sixteen کیونکہ 55 کا آتے ہیں تو 25 ہو جاتا ہے وہ بڑھا جاتا ہے یہ کیا مائنس کیا تو آ گیا four اب اگلا پیر اتانے سے پہلے درمیان میں کیا آ رہا ہے decimal decimal کو اٹھا کے اوپر آ دیا راستہ مارا ہو گیا clear اب یہ 25 نیکیہ تو آ رہا four کا ڈبل کیا eight اب وہی eight کو اس نمبر کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے وہی نمبر اس کے ساتھ بھی لکھیں گے یہاں پہ اب ہمیں پتا ہے کہ یہ last والا نمبر یہ last pair ہے نا تو last pair میں دیکھیں کہ اس طرف five آ رہا ہے تو کون سے نمبر کو اپنے آپ سے ملٹیپلائے کریں کہ اس طرف right side پہ five آتا ہو تو اس طرف five صرف آتا ہے five کے ٹیبل میں تو یہ تھوڑا چاہتا ایک ٹرک ہوتا ہے last والے نمبر کو پورا پورا ڈوائیڈ کرنے میں ہمیں کونسا نمبر چاہیے ہوتا ہے اب دیکھیں five five دائیں twenty five eight five دائیں forty اور two پلس کیے تو forty two اور جس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا ہوتا ہے اس کو اوپر بھی لکھ دینا ہے تو ان کو تو یہ سیم آگیا تو نیچے zero آگیا تو یہ بیٹا اس کا answer آگیا تو یہ بیٹا next part ہے اس کا بھی decimal کی طرف سے ادھر سے یہ پیر بن گیا ادھر سے یہ پیر بن گیا اب اسی نمبر کو اسی سے ملٹیپلائے کرنا ہے جب forty six سے greater نہ ہو یہ ہو جے گا six 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 تھا thirty six تو منس کیا ten آگیا اب اگلا پیر اتالے سے پہلے راستے میں آنا decimal decimal کو اٹھا کے اوپر لے گئے twenty four نیچے آگیا اب اس نمبر کا کرنا ہوتا ہے double twelve آگیا اور twelve کو ایسے نمبر سے ملٹیپلائے کرنا ہے کہ وہی نمبر twelve کے ساتھ آئے گا اسی سے ہی ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے اس طرف آ رہا ہے دیکھیں four یہ last pair ہے نا تو کس نمبر کے square میں ادھر four آتا ہے یہ تو بیٹا two کے table میں square آتا ہے ادھر four آتا ہے two کے square میں four آتا ہے اور دوسرا eight کے square میں eight eight 64 ہوتا ہے نا تو 64 میں بھی اس طرف four آتا ہے تو یہ four آنا ہے یا two آئے گا یا eight آئے گا تو یہ eight ہی آئے گا ویسے تو اس کو eight کے ساتھ ملٹیپلائے کیا آپ راف میں check بھی کر لینا ہے اس کو ملٹیپلائے کیا تو یہ ہی آتا ہے پورا پورا یہ جس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا اس کو اوپر بھی لکھ دیں گے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آگیا اس پار میں بھی دیکھیں decimal کی طرف سے ہم نے پیر بنانے ہوتے ہیں ادھر یہ پیر بنانے ادھر یہ پیر بنانے ادھر تو zero یہ تو zero کو تو ویسے بھی اوپر لکھ دیں ہم decimal کے اس طرف zero ہونا تو اس کو ایسے ڈوائیڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہم سمپل کہیں گے کہ ہم نے نیکسٹ نمبر میں جانا ہے تو decimal کو اٹھا کے اوپر لے گے اب ہم ڈریکٹ تو ہم نے صرف یہ 12 کا لیاز رکھا ہے یہ 12 کے جو یونٹ کے یونٹ آئے گا ون کے نیکسے ون کہلیں گا تو 12 میں سے 9 مائنس کیا 3 تو یہ میں کہتا ہوتا ہوں بچوں کو اگر ہم zero سے بھی ڈوائیڈ کریں کہ پہلے zero آرہا ہے zero سے ڈوائیڈ کریں وہ بھی ٹھیک ہے میں تو میں ویسے کہتا ہوتا ہوں کہ ڈیسیمل کو اٹھا کے اوپر لے کے اور اس طرح ڈیسیمل آگیا تو اس کو میں کہتا ہوتا ہوں بچوں کو ہنس آنے کے لیے ڈیسیمل کو اس طرف سے ننگا نہیں چھوڑنا اس کو ادھر سے zero لگا کر اس کو ڈام دینا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ 3 اب جب اس کا ڈبل کرنا ہے یہ بات ذہنے میں رکھنی ہے یہ سمجھے ڈیسیمل نہیں ہے یہ zero three ہے ڈیسیمل کو آپ سمجھے یہاں پہ نہیں ہے ڈبل کرنے کے لیے تو 3 کا ڈبل کیا تو 6 آگیا اب یہ پیر نیچے اتارا اب 6 کو ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو اس سے equal ہو جیے کیونکہ اب last یہ پیر سکس کس سکوئر میں آتا ہے جو سکس آتا ہے اس کو سکس سے ملٹیپلائی کریں گے تو سیم یہ نمبر آجتا ہے تو جس کے ساتھ ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے اس کو اوپر بھی لکھ دیں گے تو یہ اس کا آمسر آگیا اس کو اس فارم میں پہ لکھ دینا بیٹا اس کا دیسمر کی طرف سے ہم پیر بنائیں گے یہ اور یہ تو آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ادھر سے پیر بنائیں پھر بھی یہ روٹین بانتی ہے روٹین تو یہ بانتی ہے نیکن نیکس کلاس میں دیسمر کے اس طرف دیجت پورے نہیں ہوتے پیر کم ہوتے تو ہمیں یہ روول یاد رکھا ہو نیکس پیر بنائیں تو ہمارے لئے مشکل نہیں ہوتی کوئی دیکھ نہیں آگیا تو دیکھیں اس میں آرہا نائن 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 سے نائن مائنس کیا زیرو آگیا نیکس پیر اتارنے سے پہلے درمیان میں دیسمر آرہا دیسمر اٹھا تو یہ وان نہیں ہے تو س کریں گے تو وان ہن در سے زیادہ ہو جاتا ہے تو جس کے ساتھ ملٹیپلا ہے کیا وہ اوپر بھی لکھ دیا سکسٹی وان ان کو مائنس کیا تو فور تو اب نیکس پیر یہ اتارا آرہا ادھر اب جب اس کو ڈبل کرنا ہے تو آپ نے سمجھنا ہوتا تھا انہوں نے ڈبل کر تو برہ اس کو سمجھ 31 ہے 31 کا ڈبل کیا تو 62 اس کو ایسے پلاس بھی کریں تو پھر بھی یہ آتا ہے ایک ہی بات ہے چاہے ایسے پلاس کر لیں گے اس کا ڈبل کر لیں تو دیکھیں اس کو ایسے نمبر سے ملٹیپلا کرنا ہے نمبر اس کے ساتھ بھی لکھیں اس کے ساتھ ملٹیپلا بھی کریں گے اور یہ لازٹ پیر ہے اس طرف 6 آ رہا ہے تو 6 کے سکوئر میں آتا ہے یا تو 4 کے ٹیبل میں اس 6 سکوئر میں 6 کے سکوئر میں تو 6 کے ساتھ آتے 36 تو 36 سے بڑھا ہو جاتا ہے تو 6 دا 24 تو یہ پورا پورا دوائیڈ ہو گیا اور یہ آنسر آ گیا تو یہ بیٹا اس کو اس فارم میں لکھ دیں گے اس کے بیٹا جب ہم پیر بنائیں گے تو یہ پیر بن گیا اور یہ پیر بن گیا اب دیکھیں کہ اس کا کیا تو اب دیکھیں کہ کس نمبر کو اس سے ملٹیپلائی کریں 42 سے گریٹر نہ ہو یہ 6 6 دا 36 آ گیا اب پیر اتارنے سے پہلے دیسمن آ رہا دیسمن اٹھا گئے اب یہ پیر اتار لیا اب 6 کا دبل کر لیا یہ 12 کو ایسے نمبر سے ملٹیپلائی کریں گے یہ نمبر آنا ہے کہ وہی نمبر یہاں ملٹیپلائی کریں گے تو ہمیں دادا ہو جائے گا کہ یہ 5 کے ساتھ نمبر بانتا 5 آجے گا تو کچھ carry پلاس کرنا ہی پڑا تو آجے گا 5 کے ساتھ 5 5 25 5 10 2 12 12 2 ادھر آ گیا 1 carry 5 5 6 6 اب اس کو منس کر لیں 11 سے 5 6 4 2 2 جس کے ساتھ multiply کیا تھا اس کو اوپر بھی لکھ دینا ہے اب next والا pair نیچے آرہا یہ 65 کا double کر لیں یا اس کو plus کر لیں ایک بات ہے 5 اور 5 10 3 130 125 میں 5 plus کیا تو 130 ہو گیا اب یہ پہ آرہا 4 4 last pair اب ہم اس کو ملٹیپلائے کریں گے ہمارا یہ پورا پورا آجے گا یہ 2 سے ملٹیپلائے کریں گے 13 2 26 یہ پھر آسان دادہ ہو رہا تھا تو اس کو 2 سے کریں گے تو یہ نمبر پورا پورا یہ ہی آ گیا جس کے ساتھ ملٹیپلائے کیا تھا اس کو اوپر بھی لکھ دیں گے تو یہ بیٹا اس کا آنسر آ گیا اگر آپ نے ابھی تک سبسرائب نہیں کریں بیل ایک لائے پیس کریں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو انسٹر گرام پر پوچھ کریں کمیٹس کے اندر کمیٹس لکھنا خدا سا مشکل ہو جاتا ہے